گھر والے لڑکی دھونتے تو غیر دیندار لیاتے ہیں کہتے ہیں بعد میں دین سکھا لیں گے اور اسی طرح دیندار بچی کا ایک عام لڑکے سے نکاح کرنا کہ بعد میں دین سیکھ لے گا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچی دیندار ہے یا لڑکا دیندار ہے تو ہمارا مشورہ ہی ہوگا کہ انہی کے مزاج کے مطابق لڑکا یا لڑکی تلاش کریں بعد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ لڑکا اگر دیندار ہے تو وہ بیوی کو دیندار بنا دے یہ میں نے بہت ہی کم دیکھا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اکثر جو بچیاں بے پردہ آتی ہیں یا ان کے دیگر مطبع کے روٹین ہوتے ہیں ان کی آدات میں کچھ چیز شامل ہوتی ہیں ان کو اپنے آپ کو فوری طور پر شوہر کے مزاج کے مطابق اور خاص طور پر دینی مزاج کے مطابق ڈھالنا ایک آزمائش بن جاتا ہے اس میں ہوتی ہے کشمہ کش اس میں ہوتی ہے لڑائی لڑکا چاہتا ہے فوراں یہ گھر میں آ کر یہ برقہ پہنا کرے اور میرے کزنس کے سامنے نہ آئے نہ محروموں کے سامنے نہ آئے اپنے کزنس سے ہسکے ہیں مسکرہ کے بات نہ کرے کسی شادی کی تقریب میں جائے تو بال کھول کے میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے نہ جائے لڑکی اس روٹین کی عادی ہوتی ہے اب آپ دین کب سکھائیں گے کتنے عرصے میں سکھائیں گے کیا اس کو کمرے میں بند کر دیں گے تین سال تک کہ جب تک دین نہ سکھ لے تم باہر نہیں نکلنا ہے تمہیں ایسا تو نہیں ہوگا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ایسی جو دیندار بچی ہوتی ہے غیر دیندار کے ساتھ آپ نکاح کر دیں لڑکی تو ویسے ہی ماتحت ہوتی ہے اکثر شہری غالب ہوتے ہیں اور وہ شہر وہ کہے کہ تمہیں پردہ نہیں کرنا شہر خلاف شرع کام کر رہا ہو لڑکی چاہتی ہے نماز پڑھیں شہر نماز نہیں پڑھ رہا کتنی بچیاں ایسی ہیتی ہیں جو ہمیں جل کے کڑ کے کہتی ہیں میں شہر کو کہتی ہوں نماز پڑھو حرام نہ کماؤ لیکن وہ گھر میں حرام کماؤ کے لارا ہے تو خدارہ ہم یہ آپ کو مشورہ دیں گے ایسا نہ کریں یہ بے جوڑ کی شادیاں نہ کریں اس سے بعد میں بڑی کشمکش ہوتی ہے اور یہ کہنا کہ بعد میں دین سکھا لیں گے آپ پہلے کیوں نے دین سکھا لیتے انہیں کہیں کہ دین سیکھیں کوشش کریں کہ سامنے والوں کو بھی آپ ایسے ہی مطبع کرشتے قائم کریں جو دیندار لوگ ہوں تاکہ منٹلیٹی ملے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا نہ ہو وانا بڑی شدید قسم کی کشمکش پیدا ہوتی ہے جو دین کے قریب ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے جو آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے وہ جب ایک بے عمل کے ساتھ ہوگا اتنی تکلیف ہوتی ہے کچھ انتہان گالیاں بک رہا ہے شوہر بچی دیندار ہے وہ فلمے ڈرامے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے نماز نہیں پڑتا ہے خراب قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے لڑکی کیسے دین سکھائی گی اس کو جلتی رہتی کڑتی رہتی گھر میں حرام کما کے لارا ہے اسی کا کھانا بن رہا ہے اسی کے لباس خرید کر دی رہا ہے اب آپ نے کہا جی دین سیکھ لے گا بعد میں کیسے سیکھے گا بھائی جان تو اس لیے یہ دیندار بچے کے ساتھ دیندار لڑکی کو ہی اٹیج کرنا چاہیے اسی طرح جسٹ اپوزٹ ہوگا